شہباز شریف کا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی چیئرمنٹشپ چھوڑنے کا اعلان رانہ تنمیر کا نام دے دیا انتخابی دھاندلی سے متعلق پارلیمانی کمیٹی سے بھی صیفہ دینے کا فیصلہ مٹنم الیکشن کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں مولانا فضل احمان کو مکمل سپورٹ کریں گے اپوزیشن لیڈیو شہباز شریف کہتے ہیں کہ سیلیکٹڈ عبران خان کی چھیڑ بن چکا جو قیادت تک ان کے ساتھ رہے گا سائیڈ لائن وزیراعظم جیسے ظالمانہ بجٹ آج تک کسی نے نہیں پیش کیا نون لیگ عوام کی آواز بنے گی پارلیمنٹ میں گفتگو نون لیگ میں اختلافات کی بھی تردی شہباز شریف کا مٹنم الیکشن کا مطالبہ ان کے ذہنی دیوالیہ پن کا ثبوت ہے عام انتخابات میں شکست کھانے والے نئے الیکشن کے متحمل نہیں ہو سکتے انہیں پتہ ہے الیکشن ہوئے تو عمران خان دو تہائی اکسریت دے جائیں گے نئی ملحق کا ردی عمر پیپلز پارٹی کی عوامی رابطہ مہم ساری بلاوالہٹو زرداری آج شام گزر خان میں زیالوں کا لہو کرمائیں گے پن ڈال سج گیا سٹیج تیار دس ہزار سزائید کرسیاں لگا دی گئیں جائیالوں کا پارٹی ترانوں پر رکس نون لی کے رہنمار رانہ مشہور جہاز سے آف لورٹ سابق وزیر تعلیم پنجاب لاہور سے امریکہ جا رہے تھے ایف آئی اے نے نام بلیک لسٹ میں ہونے کے باعث روک دیا نیپ پیئر کر چکا ایف آئی اے کے لائل میں کی وجہ سے فلائٹ مس ہو گئی رانہ مشہورت کا ردی عمر آج صبح میری میٹنگز تھی ہیں امریکہ میں میں ان کے لیے جا رہا تھا جب ائرپورٹ پہ پہنچا تو ایف آئی اے والوں نے کہا کہ آپ کا نام بلیک لسٹ میں ہے نہ تو مجھے کوئی نوٹس دیا گیا نہ ہم مجھے کوئی انٹیمیشن دی گئی پھر جب میں نے ایف آئی اے والوں سے پوچھا کہ بلیک لسٹ میں نام ہے تو انہوں نے کہا کہ نیپ نے دلوایا تو نیپ سے جب انہوں نے رابطہ کیا کہ کسی لیے دلوایا تو تین گھنٹے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے ان کو جانے میں تب تک جہاز جو ہے وہ سلائے کر چکا ہوا تھا بڑی سخت جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے طریقے جو ہیں اس سے ہماری آواز وہ دبایا نہیں جاتی نیپ نے وزارت داخلہ قرآنہ مشہورت کا نام ایسیل میں ڈالنگ کی دفعات دی پنجاز سپورٹ فیسٹیول میں بے ذات کیوں کی پوچھ گشت کے لیے آر جلائے کو ذاتی حیثیت میں تلاغ پاکستان نے مذہبی آزادی سے مطالق امریکی ریپورٹ مسترد کر دی ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ریپورٹ کا پاکستان سے مطالق حصہ جانب درانہ اور حقائق کے منافی ہے کالا دھن سفید کرالو ایمنستی سکیم کے تحت اساس ظاہر کرانے کی محلت میں صرف تین تیس گھنٹے باقی جولز بھی چار فیسٹ ایکس دے کر اپنا سونا ظاہر کر سکتے ہیں ایف بی آر کے پورٹل پر شدید راشت تاؤزروں کا ایمنستی سکیم کی تاریخ بڑھانے کا مطالقہ سیلیکٹڈ پرائم مینسٹر میں نے گوگل سے پوچھا سیلیکٹڈ پرائم مینسٹر کون ہے پھر گوگل نے بتا دیا اب گوگل کو کون بتائے کہ سیلیکٹڈ پر سپیکر نے پابندی لگا دی ہے بل آوال بھٹو کا ٹوئیٹ سر بجٹ بل آخر بجٹ پاس ہوگی بلڈوز ہوگی بلڈوز یہ سیلیکٹڈ جوہمیت ہے سیلیکٹ ہو کے آئے ہیں اب ان کو میں کیا سب جم سر چیرمنٹ سینٹ کے حوالے سے کہا تک معاملات پہنچے ہیں میٹا میرے کو انترمیشن جیر میں نہیں پہنچتے ہیں زرداری صاحب بجٹ پاس ہوگیا صحافی کا سوال بجٹ پاس نہیں بلڈوز ہوا ہے سیلیکٹ ہو کر آنے والوں کو کیا سمجھاؤں سابق سر چیرمنٹ سینٹ کو ہٹانے کے معاملات کہا تک پہنچے سوال جیل میں میرے پاس اطلاعات نہیں پہنچتے ہیں آسی پھلی زرداری کا جواب بجٹ کی منظوری اوپوزیشن کی شکست ہے آئندہ بھی اوپوزیشن کو ہر محاص پر شکست ہوگی معاملات لاکھ پہ دو سا شکوان کا ٹھویٹ کہا ملک روشن مستقبل کے لیے ہمران کی کوششیں جلد رنگ لائیں گی سابق وزیراعلا خیب پختنفہ پرویز خٹک کا بھانجا غیر قانونی بھرتیوں میں ملوث نکلا آدھ خٹک نے بطور تحصیل نازم ٹی ایم اے نوشہرہ میں پندہ افراد کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا نیب نے انکوائری مکمل کر دی رہول میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی برسی پر تقریب گورنر پنجاب کے شرکت چہدری سرور کہتے ہیں اوپوزیشن کو چیئرمن سینٹ سے پنجا آزمائی نہیں کرنا چاہیے بنی کالا ریکلرائز ہو سکتا ہے اگر اسلام آباد کے انہوں تو بڑے بڑے ٹاور جو ون کانسیٹیوشن آبینی شہد کہتے ہیں اس بیلڈنگ کو بیلڈنگوں کو جو بڑے 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 فیلیٹس کو کروائے ہوئے اگر وہ ریکلرائز ہو سکتے ہیں تو خدا کے لیے اس ملک کے غریبوں کے لیے بھی وہی پیمانہ لکھیں آپ کہتے ہیں کہ بلڈیات کا وزید جائے اور یہ گھر توڑے بلڈیات کا وزید رہنا ہی نہیں چاہتا ہے وزید بھائی میں کہتا ہمیں چھوڑنا تو وزارت روانے کسی اور سے وزیر بلڈیات سیند سعید غری تجاوزات کے خلاف آپریشن پر ناراض کہتے ہیں بنی گالا ریکلرائز ہو سکتا ہے تو غریب کے لیے بھی قانون بنائیں مصافی ہونے کی بھی پیش کش کر دی سادک آباد کے تین سو تیس کلو وزنی نور الحسن کی آپریشن کے بعد اب حالت بہتر دس سال بعد خود چل کر بستر پر گئے طبی معاینے کے لیے ڈاکٹرز کی سپیشل تین تشکیل عمران خان صاحب آپ ایک سیاسی قیدی سے خوف زدہ ہیں میاں صاحب کو کچھ ہوا تو عوام کا ہاتھ اور آپ کا گریبان ہوگا آپ جو مرضی کر لیں سیلیکٹڈ وزیر آزم اور علیمہ واجی کے نارے تو ضرور لگیں گے مری مولک زیب کا سابق وزیر آزم کے ذاتی مولج کو ملنے نہ دینے پر رت دے ہوا صحت کا معاملہ بنیادی انسانی حکومت میں شامل ہے میاں نواز شریف کے مستقل طبی معاینے کی اجازت دی جائے سابق وزیر آزم کے ذاتی مولج ڈاکٹر عدنان نے پنجاب حکومت کو ایک اور خط لکھ دیا نئی ٹوے نے جل گئی گاڑیوں کو پٹری سے اترنے کا سلسلہ اور اوقات سار ٹھیک نہ ہو سکے گراسی اور کوئٹا سے لاہور آنے والی ٹرینے گھنٹوں لیٹ لوانگی میں بھی تاخیر مسافر شدید پرے پاکستان نیول اکیڈمی منوڑا میں ایک سو گیاری میڈ شپ مین اور دیسنی شارٹ سیروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ فیڈ سعودی وائس ایڈمیرل پاہد بن عبداللہ مہمان خصوصی تھے پاس آؤٹ ہونے والوں میں بحریت، قطر اور سعودی کی ایڈٹس بھی شامل پاکستان فوٹبال میں فیصل سانہ حیات کا سولہ سالہ دور ختم فیفا نے پاکستان فوٹبال فریڈریکشن کے معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے انتخابات فیفا کرائے گی اور گلوکا رہات کو سیلی خان کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑی گئی ناتھ نے سوشل میڈیا پر دھوم مچا دی اپوزیشن لیڈر قومی اسملی شہباز شریف کا پی ای سی کے چیرمنشپ چھوڑنے کا اعلان شہباز شریف نے وست مدتی انتخابات کرانے کا مطالبہ کر دیا کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو پوری طرح سپورٹ کریں گے شہباز شریف نے انتخابی دھاندلی پارلیمانی کمیٹی سے بھی استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسملی شہباز شریف کا پی ای سی کی چیرمنشپ چھوڑنے کا اعلان شہباز شریف نے وست مدتی انتخابات کرانے کا مطالبہ بھی کر دیا وہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمن کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے شہباز شریف نے انتخابی دھاندلی پارلیمانی کمیٹی میں بھی استیفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے اسے حوال سے بات کریں گے اویس کی آنی سے اویس بتائے گا نام کون سے سامنے آیا ہے آپ پی ای سی کے چیرمنشپ کے لیے جو پی ای سی کی چیرمنشپ ہے اس میں رانہ تحویر کا نام آپ جو ہے وہ تجس کیا گیا ہے اور اس حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو سپیکر قومی اسمبلی ہے ان کو بھی اس حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے اور اب جو پیپلز پارٹی ہے اس کو اتفاق میں جو ہے مشاورت میں لیا جا رہا ہے آج جو شہباز شریف میں شہباز شریف کی جو ہمارے ساتھ جو غیر اس میں گفت ہوئی ہے اس میں انہیں یہ بات بتائی ہے کہ اب جو چیرمنشپ سے جو ہے وہ پیچی اوٹرے اور مینیا جو رانہ تنہیر ہے ان کا نام جو ہے وہ تجس کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے سپیکر کو بھی اسمبلی کو بھی آگاہ کر دیا ہے اور اس حوالے سے سپیشلی طور پر ابھی آگے سے مینٹنگ دوں گی اس کو پہلیزہ طور پر بتا دیا جائے گا لیکن ساتھ ساتھ جو آج جو اہم جو 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 جیو لپنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف کا جو بجٹ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہے کہ بجٹ میں اپوزشن ارکان نے جو ہے وہ کلیزی کے تارہ دار کیا ہے اور اس کو عوام دشمن بجٹ کرار دیا جا رہا ہے آگے میہ شہباز شریف نے آج ایک بڑی بات یہ کہی ہے کہ اب جو اس کا جو علاج ہے جو معیشت جو گھٹ کیوی معیشت ہے اس کا جو علاج واحد علاج جو ہے ان آسٹ تکیوی نہیں بلکہ میٹم الیکشن ہے جو شہباز شریف نے کہہ رہے ہیں کہ آئین نے اسی گنجائش کی باقی ہے اب وہ میٹم کی بات کی جا رہی ہے